بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنا جا رہے ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیسٹی کے جانب سے پورے پاکستان کے لئے جوبز کی آنونسمنٹ کر دی گئی ہے وہ تمام پاکستانیوں جو راولپنڈی میڈیکل یونیسٹی کے اندر جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستانیوں کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کے لئے یہ وڈیو زبردست ہونے والی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کونس جوب اس وقت آویلیبل ہے آپ نے اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے رکائمنٹس کیا ہیں تمام تر تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو فراہم کرنے والا ہوں لہٰذا آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر مکمل انفارمیشن سمجھا جائے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب سب سے پہلے دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ کو لنکڈسٹرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ اس پیج کو پر آجیں گے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بنظر آرہا ہے راولپنڈی میڈیکل یونیسٹی نیو جوب دو ہزار بیس تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیا گیا ہے ان جوب سے حوالہ سے یہاں پہ بیسیک انفرمیشن کی ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کمپنی نیو کی بات کرتے ہو راولپنڈی میڈیکل یونیسٹی کے جانب سے انوسمٹ کی گئی ہے جوبز کی ایڈکیشن کی بات کرتے ہو ایم بی ایم بی ایم بی بی ایس بی ای سی ڈی اے ای اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈکیشن ہے جو نیچے جاکے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو پپلیش جوٹ کے بات کرتے ہو تو گیاران تاریخ کو ان جوبز کی انوسمٹ کی گئی تھی آخری تاریخ کے بات کرتے ہو دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تیس سبتمبر اس کی آخری تاریخ ہے آپ نے تیس سبتمبر دوہزار بیس سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہوگا نمبر اپوشٹ کے بات کرتے ہو چودہ ویکنسز اس وقت آویلیبل ہیں جوب ٹائو کے بات کرنا تو یہ گورنا میڈ جوب ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ نیچے آتی ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیمنٹائزمنٹ کا اشتہار دیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی تمام تار تفصیلہ دی ہوئی ہے جو کہ میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو اوپر ریپیٹ کیا گیا ہے تیس سبتمبر اس کے آخری تاریخ ہے آپ نے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے تیس سبتمبر سے اس وقت ریجسٹرار کی نوکری اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس ایم بی بی ایس ایجوکیشن موجود ہے یا پی ایچ ڈی موجود ہے یہاں پہ کچھ اور بھی رکیمنٹس بتا دی گئی ہیں آپ کے پاس ایکسپرینس کتنا ہونا چاہیے آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے اگر آپ اس کے پر لائی کرنا چاہتے ہیں پھر میکسیمم آپ کی ایج جو ہے وہ پچپن سال ہونا لازمی ہے ایک اویلیبل ہے اس کے بعد آپ نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کنٹرولر آف ایکزامینیشن کی اس وقت ایک اویلیبل سے موجود ہے پچپن ایئر آپ کی ایج ہونی چاہیے ایم بی بی ایس اس کی رکیمنٹ رکھی گئی ہے ایجوگیشن کی اس کے بعد دوستو آپ نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ کافی لمبی ایک لسٹ ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ڈریکٹر آئیوٹی ہے اس وقت دریکٹر آئیوٹی کے ایک اویلیبل ہے اگر آپ نے ایم ایس کمپیوٹر سے اسکندر کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی تو آپ پلائی کر سکتے ہیں یا ایم فیل اس کے بعد پرنسپل سٹاف آفیسر کی اس وقت ان کو ضرورت ہے ایک ویکنس اس کے اویلیبل ہے اس کے بعد دوستو آپ نیچے آتی ہیں تو اسسٹنٹ پروفیسر کی اس وقت ان کو ضرورت ہے اس کی ویکنسی موجود ہے ڈیوٹی ریجسٹر آر کی اس وقت ویکنسی موجود ہے ڈیوٹی کنٹرولر آف ایکزامینیشن کی ان کو ضرورت ہے اس کی ویکنسی اویلیبل ہے ٹھیک ہے دوستو یہ لمبی ایک لسٹ ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جس بھی آپ نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے جیسے کہ یہ آئیوٹی منیجر کے اس وقت موجود ہے ویکنسی تو اس کے لیے جو آپ کو ایج کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے چالیس سال ہے ایک ویکنسیس کے اویلیبل ہے اور آپ کے پاس تعلیم کتنی ہوگی یہ آپ کو ڈیٹیل یہاں پر بتا دی گی ہے ایم ایسی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اب آپ نے نیچے آجان ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ریسرچ اس وقت ویکنسی اویلیبل ہے یہ کچھ اور بھی ہیں آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اب دوستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کے سمپل طریقہ کار ہے دوستو یہ نمبر فور پہ آپ کو اڈریس دیا ہوا ہے یہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں مکمل اڈریس آپ کو بتا دیا گیا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے سی وی کو سینڈ کرنا ہوگا یہ نیچے ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے اور آپ کو نیچے بھی اڈریس دیا ہوا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی اور زیادہ معلومات کی ضرورت ہے تو آپ ان کے فون نمبر کو پر کال کر کے مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہیں ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتہارہ آپ کو ان کی ویب سیٹ کو پر مل جائے گیا یہ نیچے ان کی ویب سیٹ کا نام بھی آپ کو دیا ہوا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے اپنے سی وی تیار کرنی ہے آپ کا ڈومی سال آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کی کوپی آپ نے لگانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد جو آپ کے ایڈوکیشن کی سندے ہیں ان کی تصویریں آپ کے پاس ہونے چاہیئے فوٹو کاپیز اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کچھ ایکسپرینس موجود ہے تو اس کی کوپیز آپ کے پاس ہونا لازمی ہے یہ تمام طرح ڈاکومنٹس کو آپ نے جمع کرنا ہے آپ نے مکمل سی وی تیار کرنے کے بعد یہ اوپر ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے اپنی سی وی کو سند کر دینا ہے آخری طریق سے پہلے پہلے ٹھیک ہے دوستو اور یاد رکھنا ہے ایک ہزار پہ گئے چلان ہے یہ آپ کو جمع کروانا پڑے گا نیشنل بینک اور پاکستان کے اندر ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ویسے ہی اپلائی کرنا شروع کر دیتی ہیں چلان جمع نہیں کرواتے تو اس وجہ سے ان کی پھر جو درخواست اس کو پر غور نہیں کیا جاتا ان کی درخواست کو ریجکٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مکمل تفصیلہ سے میں نے دوستو آپ کو آگاہ کر دیا ہے اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ان جوپس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے سوشل میڈیو کے آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کسی کو پر بے کلک کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ان جوپس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں